ہیلو ما یوٹیو فیملی تو کیسے آپ کا ریسے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھیں اور انجوئی کریں تو ساتھ ساتھ آپ اپنی رائے سے بھی امیانگاہ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو آج میں دکھانے والا ہوں کہ کس طرح اس محترمہ نے اپنے ہی آتھوں سے اپنے بالوں کو فنش کر دیا ایک نیا ہیر سٹائل اس نے اڈاپٹ کیا ہے ایک نیا ہیر سٹائل بنایا ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کہ کیا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس محترمہ کو یہ ہیر سٹائل سوٹ کرے گا یہ نہیں ویسے ماشاء اللہ کتنے یار پیارے اور خوبصورت لمبے پیارے بال اس کے چہرے پر سوٹ کر رہے ہیں تو آخر اس نے کیوں ان والوں کو شنش کی ہے ہیڈ شیف کروایا ہے آئی ڈانٹ نو آباؤٹ دس بٹ آپ کومٹ میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے تو ضرور مجھے رائے دیں اور کومٹ میں بتائیں کہ کیا انہوں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ ساتھ ساتھ انجوئی کریں تو میں ساتھ ساتھ اپنی چھت کے اوپر گھوم پھر بھی رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح اس محترمہ نے اپنے بالوں کا آج فینش کیا ہے ان کو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوئے میں جیسے جیسے دیکھ رہا ہوں آج کل اتنے ایک ٹرینڈ یہ ویرل ہو رہا ہے کہ خواتین پہلے مرد کرواتے تھے ٹرینڈ اکثر لوگوں کی اکثر مرد از رات کی تو ویسی ٹرینڈ ہوئی ہوتی ہے ان کے بال گر جاتے ہیں بہت جلدی کیونکہ کچھ علاقوں کا پانی اس طرح ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کی سکن کے اوپر مطلب ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی بال جو ہے نا وہ بڑی جلدی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے پھر اول وغیرہ کبھی استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے جو ایک دفعہ گر گئے ہیں وہ بال کبھی آتے نہیں ہیں بہت مشکل پروسس ہوتا ہے بٹ یہاں پہ خواتین کے آئی تک آپ نے نیچرلی کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے قدرتی طور پر ہی اللہ پاک نے ان کے خواتین کو یہ قوت اور طاقت بکشی ہے کہ ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں اور ایک اور بھی ہے جو خواتین گھر پر اپنے ہاتھوں سے کسی ہیر ڈریسر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ وہ خود ہی اپنے گھر پر اپنے بالوں کو ہیڈ شیو کر سکتی ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے ایزی لی اپنے گھر پر بھی وہ ہیڈ شیو کر سکتی ہیں چلو ریزر نہیں استعمال کرتی تو مشین ہیر کٹنگ مشین جو ہے اس کے ساتھ استعمال کر کے اپنے بالوں کو فنش کر سکتی ہیں ایزی لی اس میں کوئی دکت کی بات بھی نہیں ہے اور آئی تو موسم بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کو اس موطرمہ کی ایک خوبصورت سے لمبے بالوں کی ہیر کٹنگ کی ویڈیو بھی تھوڑی شیئر کر دیں آپ کے ساتھ اور ہلکی پھلکی آپ کے ساتھ گب بھی ہو جائے دیکھیں جی ویسے اس کی ان موطرمہ کے جو بال ہیں وہ ان کے چہرے پر بڑے سوٹ کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑی سوٹیبل ہیر تھے لیکن انہوں نے ان کو یہاں پہ کٹنا مناسب سمجھا ہے ایک تو ہیڈ شیپ کرنا مناسب سمجھا ہے لیکن میرے خیال میں تو یہ تھا کہ یہ ان کو بہت سوٹ کر رہے ہیں اور لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہیں لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے کیوں اپنے بالوں کو اس طرح کٹ دیا تو آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں کومیٹ میں بلکل آج کل زمانہ جدید ہو گیا ہے تو آپ کو کسی ہیر ڈریسر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا بڑے کام آسان ہو گئے ہیں جب سے یہ مشینیں آئی ہیں تو بندہ اپنے گھر پر یہ مشینوں کے ذریعے ہی ایڈ شیپنگ بھی کر سکتا ہے اگر آپ داری کے بڑے ہوئے بالوں کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مشین کی مدد سے آپ بہت سانی گھر پر رہ کر کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو کسی ہیر ڈریسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ بہت آج کال آپ کو پتا ہے جیسے جدید دور ہے آج کال تو اس میں ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے ایک نئی سمت میں یہ دنیا جا رہی ہے تو بالکل اس آج کے دور میں سب کچھ پوسیبل ہو رہے ہیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ مہیا ہو رہی ہیں مل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی انہوں نے اپنا ہیر سٹائل چینج کی ہے اس سے ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے تو آپ ان کے حوالے سے کیا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پلیز اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور لائک بھی کر دیں ویڈیو کو تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ویڈیوز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو آف لوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور اسی طرح جیسے میں ابھی آپ کی خدمت میں ایسی ویڈیوز لاتا ہوں تو اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں لاتا رہوں اور ڈیلی نئی اپ ڈیٹ اور نئی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہان جی تو پھر می یوٹیوز فیمیلی تو آپ بچے